بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس نائن این میٹرک بھائی آج یہ بہت اہم جو ہے پریس ریلیز آئی ہے میٹرک بورڈ آفیس کی ٹھیک ہے تھرٹین کے آئی ڈیٹ ہے لکھی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے پیپر کے حوالے سے جو ہے سختیاں جو اس فکنس کی جائیں گی اس حوالے سے جو ہے یہ پریس ریلیز ہے اس کو آپ غور سے پڑھئیے گا میٹرک بورڈ کے تحت نہاں ودہاں جماعت کے سلانہ امتحانات کے لیے چار سو اٹالیس امتحانی مراکز کا قیام امتحانی مراکز پر دفعہ اکسس چھوالیس نافذ کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بورڈ سے لیٹر جاری کر دیئے گئے سعید شرف علی شاہ طلبہ و طالبات کی سہولت کے لیے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اس بات کا ازار ثانیوی بورڈ کے چیرون سعید شرف نے جمعہ کے روز بورڈ کانفرنس حال میں امتحانات کے حوالے سے میڈیا بریفنگ دیتے ہو بتایا اس موقع پر بہت سارے لوگ مطلب جو ان کے تھے وہ آفیسرز وہ موجود تھے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی نہم جماعت کے لیے بورڈ کی طرف سے کمپیٹرائز ایڈمٹ کارٹ جاری کی گئے مجموعی طور پر اتنے طلبہ سائنس کے تھے اتنے جرنل کے تھے اتنے سیلٹر ہیں یہ تمام ڈیٹیل دے دی گئی اور اس کے علاوہ جو ہے نیجی سکول بھی ہیں اس دفعہ ہب امتحانی سینٹر بنائے گئے ہیں جو کراچی کے مختلف اٹھارہ ٹاؤنز میں قائم کے گئے ہیں وہاں پر بورڈ کے آفیسر امتحانی پرچوں کی ترسیل پر معمور ہوں گے ناظم امتحانات اور دیگر افسران کو کہا کہ تمام امتحانی مراکز کو اداعی جاری کی جائیں گی کہ وہ امتحانات کے دوران امتحانی سینٹر کے باہر اداعیات آویزہ کریں گے کسی بھی قسم کی ڈیوائس موبائل فون یا کسی بھی قسم کے نقل کا مواد ہرگز اپنے ساتھ نہ لائیں ہم نے فول پرور انتظامات کے حوالے سے کمیشنر کراچی ڈی جی رینجز ایڈیشنل آئی جی ڈائریکٹر ایڈوکیشن کراچی ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول سینڈ اور دیگر محکموں کو لیٹرز جاری کر دیئے ہیں تمام امتحانی مراکز پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بورڈ سے لیٹر جاری کر دیں گے جس کے تحت ان مراکز پر بیرونی و داخلت پر پابندی ہوگی اور ان کے اطراف میں کام کرنے والی فوٹو سٹیٹ کی مشینیں دورانے امتحانات بند رہیں گی انہوں نے کہا کہ تمام اسکولوں اور طلبہ طالبات کی سہولت کے لیے بورڈ کی ویب سائٹ پر یہ لسٹ موجود ہے سینٹر لسٹ میں نے جو آپ کو اپلوڈ کر دی ہے چیرمن بورڈ نے بتایا کہ امتحانات کی نگرانی کے لیے بورڈ آفیس میں ریپورٹنگ سیل قائم کیا گیا جہاں نقل کی روک تھام کے لیے بورڈ کی خصوصی ٹیمیں ریپورٹ کے حوالے سے اقدامات کریں گی امتحانی پرچوں کی ترسیل کے لیے ایک موثر نظام تشکیل دیا گیا اور یہ پرچے بورڈ کے افسران ہب سینٹر پر پہنچائیں گے یہاں سے سینٹر سپریڈینڈ یا ان کا نمائندہ ایتھارٹی لیٹر کے ساتھ موہر بند پرچے وصول کر گے اپنے امتحانی مراکز پہنچائیں گے اور جوابی کوپیاں سکول سپریڈینڈ یا ان کا نمائندہ بورڈ میں جلزہ جلز پہنچائیں گے ویجلنس آفیسر ہر امتحانی مرکز پر روزانہ کی بنیاد پر وقت امتحان سے آدھا گھنٹہ قبل امتحانی مرکز پر پہنچیں گے دوران امتحان پورا وقت وہاں پر رہ کر نکل کی روک تھام کے لیے اقدامات اور نگرانی کریں گے روزانہ کی بنیاد پر اپنی ریپورٹ مرتب کر کے بورڈ میں قائم ریپورٹنگ سیل میں جمع کرائیں گے چیرمن بورڈ نے مزید کہا کہ ویجلنس آفیسر اپنی موجودگی میں مہر بند لفافے پر دستخط کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ظلہ انتظامی اور بورڈ کے ذریعے نقل پر قابو پانے کے لیے اعتماعی کاوش کر رہی انہوں نے بتایا کہ سندھ حکومت کی ادایت پر شفاف امتحانات کے نکات کے لیے تمام اداروں سے تعاون حاصل کیا جا رہا ہے چیرمن بورڈ نے بتایا کہ بورڈ نے کے الیکٹر کے انتظامیے سے امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی تحریری درخواست کیے تاکہ بچے اچھے ماحول میں امتحانات دے سکے ہم نے اس سال اسٹرننگ کامیٹی کے فیضلی کروشی میں سلانہ عمدان برائے سال دوزار بائیس میں ہونے والے دیگر ریگلر پرائیوٹ کے وہ جو آپ کو بھی تفصیلات دے رہے ہیں کہ ام سی کیوز اتنے کر دیئے گے اور اتنے کر دیئے گے اس میں خاص چیز جو تھی وہ آپ کو اس میں رول ریگولیشن بتایا گیا یہ چیزیں ہیں برحال یہ ہر سال ہی ہوتا ہے بچے اس میں گھبرائیں نہ کوئی ایسی ٹینشن والی بات بھی نہیں ہے یہ میری آپ کو ریکمنڈیشن ہے آپ اس میں ٹینشن نہیں لیجئے گا یہ ہر سال کا ایک گورنمنٹ کا پروسیجر ہوتا ہے برحال یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ